ہمیں کومنٹس میں محمد قاسم جن کے بارے میں بہت سے لوگ یہ دعوے دار ہیں کہ وہی امام مہدی ہیں بہت سے لوگ ان کے بارے میں بہت سے سوالات کر رہے ہیں عویس نصیر صاحب جو ہیں وہ بڑے زور اور بڑے جذبے اور جوش کے ساتھ اس بات کا پرچار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ محمد قاسم ہی امام مہدی ہیں سچ اور جھوٹ کا فیصلہ استخارے سے نہیں کیا جاتا اسی طرح حق اور غیر حق کا حق اور باطل کا فیصلہ جو ہے وہ استخارے سے نہیں بلکہ دلائل کی روشنی کے اندر کیا جاتا ہے تو یہ نہ تو ہمارا دین یہ سکھاتا ہے مرنہ یہ کوئی عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ کسی کے حق اور باطل ہونے کے فیصلے کے لیے انسان جو ہے وہ استخارہ کر لے کیا شیطان نہیں خواب میں آ کر کہہ سکتا ہاں شیطان صرف یہ ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک جیسا چہرہ نہیں بنا سکتا جو احادیث میں ہمیں طریقہ بتایا ہے کیا اس میں کہیں یہ بتایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مہدی کی پہچان استخارے سے ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری گفتگو سلسلہ وار امام مہدی سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک جاری ہے ہماری اس گفتگو کے دوران ہمیں کومنٹس میں محمد قاسم جن کے بارے میں بہت سے لوگ یہ دعوے دار ہیں کہ وہی امام مہدی ہیں بہت سے لوگ ان کے بارے میں بہت سے سوالات کر رہے ہیں تو ہم یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ ان کے سوالات کا نہ صرف جواب دیا جائے بلکہ اس کی حقیقت کو بھی لوگوں کے سامنے واضح کیا جائے تو سب سے پہلے آج ہمیں ایک سوال موصول ہوا جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ محمد قاسم کے جو فالورز ہیں ان میں ایک نام ہے اویس نصیر نامی اویس نصیر صاحب جو ہیں وہ بڑے زور اور بڑے جذبے اور جوش کے ساتھ اس بات کا پرچار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ محمد قاسم ہی امام مہدی ہیں اور وہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے لوگوں کو یہ پیشکش کرتے ہیں کہ اگر آپ اس کا فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ محمد قاسم امام مہدی ہے یا کہ نہیں ہے تو آپ ایک کام کریں آپ استخارہ کر لیں اللہ سے مشورہ کر لیں اور استخارے کے بعد آپ پر حقیقت واضح ہو جائے گی کہ محمد قاسم امام مہدی ہے یا کہ نہیں ہے تو ہمیں پوچھنے والوں نے یہ پوچھا ہے کہ کیا ان کا یہ کہنا کہ استخارہ کر لیں گے یہ درست ہے یا غلط ہے تو میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ذرا مجھے بتائیے گا کہ اگر ایک چور چوری کرے اور اس کے بعد اس کو پکڑ کر عدالت میں پیش کر دیا جائے اور چور یہ کہے کہ جج صاحب مجھے پر چوری ثابت کرنے سے پہلے یہ کام کر لیں کہ آپ استخارہ کر کے دیکھ لیں استخارے میں آپ کو میں چور نظر آتا ہوں یا کہ نظر نہیں آتا اسی طرح کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہو اور آپ اس کا جھوٹ پکڑ لیں تو وہ کہے کہ جناب آپ مجھے جھوٹا کہنے سے پہلے استخارہ کر کے دیکھ لیں کہ اگر آپ کو استخارے میں میں جھوٹا نظر آتا ہوں یا کہ نہیں نظر آتا تو ناظرین اکرام یہ بات سمجھ لیں سچ اور جھوٹ کا فیصلہ استخارے سے نہیں کیا جاتا حق اور باطل کا فیصلہ استخارے سے نہیں کیا جاتا سچ اور جھوٹ کا فیصلہ دلائل اور ثبوت کی روشنی میں کیا جاتا ہے اسی طرح حق اور غیر حق کا حق اور باطل کا فیصلہ جو ہے وہ استخارے سے نہیں بلکہ دلائل کی روشنی کے اندر کیا جاتا ہے وگرنہ یہ تو کام ہی بڑا آسان تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اعلان نبوت کرتے ہیں تو سارے مکہ والے جو آپ کو نہیں مان رہے تھے آپ کہتے ہیں بھئی تم مجھے نہیں مان رہے کوئی بار نہیں استخارے کر کے دیکھ لو تو یہ نہ تو ہمارا دین یہ سکھاتا ہے مرنہ یہ کوئی عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ کسی کے حق اور باطل ہونے کے فیصلے کے لیے انسان جو ہے وہ استخارہ کر لے اور دوسری بات استخارے کے بارے میں یہ بات سمجھ لیں کہ استخارے سے قطعاً ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہوتی کہ جسے دو ٹوک طور پر اپنایا جا سکے یعنی یہ نہیں ہوتا کہ آپ استخارہ کریں اور استخارہ کرنے کے بعد آپ کو دو ٹوک پتا چل جائے کہ لوہے پہ لکیر کی طرح آپ کو یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ کام جو ہے یہ بلکل درست ہے اور یہ کام جو ہے یہ بلکل غلط ہے کیوں؟ اس لیے کہ استخارہ جو ہے وہ اللہ رب العزت سے مشورہ ہے اگر وہ کام آپ اس کو استخارے کی دعا پڑھیں اور استخارے کا اس کا ترجمہ پڑھیں تو اس میں انسان یہی تو اللہ رب العزت سے مانگتا ہے کہ اے اللہ اگر یہ کام میرے لیے بہتر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقباتی امری اگر یہ کام میرے لیے بہتر ہے تو فَخْدُرُهُ لِي وَيَسِّرُهُ لِي سُمَّ بَارِقْ لِي فِي تو اس کام کی مجھے دسترس دے دے میں اس کام تک پہنچ جاؤں میں یہ حاصل کرلوں اچیو کرلوں اور اگر یہ کام میرے لیے شر لی اگر میرے لیے برا ہے فَاسْرِفُ عَنِّي وَاسْرِفْنِي عَنْهُ وَقْدُرْ لِي الْخَيْرَهِ سُقَانَ سُمَّ عَرْضِينِي بِي تو اس کام کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے یہ تو استخارے میں ہم یہ اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں کہ اسباب ایسے پیدا کر دے لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استخارہ کرنے کے بعد ہمیں کوئی خواب آتا ہے اور اس خواب میں ہمیں کلیر بتا دیا جاتا ہے کہ یہ کام صحیح ہے اور یہ کام غلط ہے یہ کنسپٹ بھی استخارے کے بارے میں یاد رکھ لیجئے غلط ہے کسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ استخارہ کرنے سے تمہیں خواب آئے گا اور خواب میں تمہیں جو ہے وہ حق یا باطل جو ہے وہ واضح کر دیا جائے گا اور استخارے کا تعلق خواب سے بھی نہیں ہے لیکن چلیں ہم مان لیتے ہیں ویس نصیر صاحب کی یہ بات ہم مان لیتے ہیں ایک لمحے کے لیے کہ جی استخارہ کر لیا اب استخارہ کرنے کے بعد کیا ہوگا استخارہ کرنے کے بعد نعوذ باللہ کوئی فرشتہ تو آکے آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہو کر کہے گا کہ بھئی مان جاؤ میں دیکھو فرشتہ ہوں اور اللہ نے محمد قاسم کو مہدی بنایا استخارہ کرنے کے بعد کیا ہوگا استخارہ کرنے کے بعد زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ آپ کو خواب آئے گا اور خواب جو ہے وہ سچا بھی ہو سکتا ہے خواب جو ہے وہ خیالی بھی ہو سکتا ہے اور خواب جو ہے وہ شیطانی بھی ہو سکتا ہے اب میں یہ سوال کرتا ہوں آپ سے ایک بندے نے محمد قاسم کو امام مہدی ماننے یا نہ ماننے کے بارے میں استخارہ کیا اب شیطان کسی بڑے ہی بزرگ کے روپ میں بڑی سفید داڑی سفید کپڑے شیطان کسی بزرگ کے روپ میں آ کر خواب میں اس کو یہ کہہ دے کہ بھئی محمد قاسم ہی امام مادی ہے اور وہ مان لے تو بتائیے کیا اس کا یہ مان لینا درست ہوگا کیا شیطان نہیں خواب میں آ کر کہہ سکتا ہاں شیطان صرف یہ ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک جیسا چہرہ نہیں بنا سکتا وگرنہ وہ اس کے علاوہ کسی بھی خوبصورت اور ایک روحانی سی شخصیت کے روپ میں جو ہے وہ آپ کے سامنے آ سکتا ہے پھر دوسری بات جو بندہ خیال یہ اس کے دماغ میں خیال ہی یہ چل رہا ہے کہ محمد قاسم محمد قاسم امام مادی محمد قاسم تو جب وہ استخارہ کر کے سوئے گا تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ خیالی خواب ہی اس کے دماغ میں محمد قاسم کے بارے میں جو ہے وہ چلتے رہے تو اللہ رب العزت کا تو یہ قانون ہے ہی نہیں ہے کہ استخارہ کرو گے تو میں تمہیں حق اور باطل کے بارے میں بتاؤں گا اس لیے سچے خواب آنے کا تو یہاں پہ کونسپٹ بنتا ہی نہیں کیونکہ اللہ نے تو اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی یہ بتایا ہی نہیں ہے کہ جب تمہیں حق اور باطل کا فرق نہ پتا لگ رہا ہو سچے اور جھوٹے کا فرق نہ پتا لگ رہا ہو تو استخارہ کر لیں انہوں نے تو کہا دلائل دلائل کی روشنی کے اندر گوڑا فکر کرو پھر اس کے بعد آپ بزرگوں سے پوچھیں ہمیں کومنٹ سیکشن میں بھی ایک بزرگ نے اپنا پورا واقعہ یہ بیان کیا ہے کہ قادیانی جو ہیں وہ بھی یہی طریقہ استیار کرتے تھے کہ جب دلائل کی روشنی میں انہیں غلط ثابت کر دیا جاتا تھا تو پھر وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی تم استخارہ کر کے دیکھ لو تمہیں استخارہ کر کے دیکھ لو کہ تمہیں مرزا گلام احمد قادیانی جو ہے جس نے جھوٹا دعوی نبوت کیا اور وہ جہنم واصل ہوا اس کے بارے میں استخارہ کر کے دیکھ لو اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ کونسپٹ یہ سوچنا بلکہ احمد اکرام محدیسین نے کہا کہ جو بندہ جھوٹا دعوی نبوت کرتا ہے اس سے اس کی دلیل مانگنا بھی جرم ہے وہ تو اس کو شکست دینے کے لیے علماء نے محنت کی اور اس کو کافر قرار دیا گیا وگرنہ دل میں یہ خیال رکھتے ہوئے کہ کہیں یہ ہوئی نہ چلو اسے دلائل ہی پوچھ لیں یہ بھی آپ کا ایمان جاتا رہے گا بھئی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ جائے تو اس لیے یہ اب کیا ہم اس جھوٹے دعوے دار کو یہ کہیں کہ بھئی استخارہ کیا تھا ہم نے اور جو ہے وہ ہمیں خواب میں یہ آگیا وہ آگیا نہیں تو استخارہ کرنا ہی جرم ہے اگر کوئی دعوے نبوت کرتا ہے تو اس کے بارے میں استخارہ کرنا ہی جرم ہے تو اس لیے یہ بات سمجھ لیجئے کہ محمد قاسم کی پہچان وہ امام مہدی ہے یا کہ نہیں ہے استخارہ سے نہیں ہونی دوسری بات یہ سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام مہدی کو پہچاننے کے لیے جو احادیث میں ہمیں طریقہ بتایا ہے کیا اس میں کہیں یہ بتایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مہدی کی پہچان استخارہ سے ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کی پہچان کے لیے علامات بیان کی ہیں بھئی وہ علامات دیکھو اگر وہ علامات پوری ہیں تو تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تمہیں امام مہدی کا چرچہ کرتے پھرو اور دھنڈورہ جو ہے وہ امام مہدی کا پیٹتے پھرو کہ یہ مہدی ہیں یہ مہدی ہیں اگر وہ علامات ہیں تو چپ کر کے انتظار کرو اگر حالات ویسے بن گئے تو تمہیں از خود پتہ چل جائے گا کہ یہ امام مہدی ہیں تو پھر ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لینا اور یہاں پر میں دو باتیں مزید سوال کرتا ہوں یہ سوال میرا عویس نصیر صاحب سے بھی ہے جو ہمارے کومنٹ باکس میں آ کر جو دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ عویس نصیر صاحب سے جو ہے وہ پوچھیں یا رابطہ کریں اور ان سے میرا یہ ان کو پیغام ہے کہ وہ ان تک یہ پیغام پہنچائیں اور ان سے پوچھیں اور یہ مطالبہ کریں اور ہمارے ایک بھائی نے کومنٹ باکس میں بھی یہ مطالبہ کیا ہے ہم انہی کی وساطت سے یہ مطالبہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ محمد قاسم کو اگر کوئی بندہ وہ عویس نصیر ہو یا کوئی اور ہو اگر وہ اس کو امام مہدی مانتا ہے تو باقی باتیں تو ہم بعد میں کریں گے باقی ساری باتیں تو ہم بعد میں کریں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امام مہدی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے ان کا نام محمد ہوگا والد کا نام عبداللہ ہوگا جبکہ اس کا نام محمد قاسم ہے باپ کا نام عبدالکریم ہے اس کی تعویلے کر لیں جو مرضی کر لیں یہ بات کی باتیں پہلا ہمارا سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں سے ہوں گے فاطمی خاندان میں سے ٹھیک ہے قریش خاندان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنو حاشم شاق ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ انہما کی اولاد میں سے ہوں گے تو سب سے پہلے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں عویس نصیر صاحب سے اور محمد قاسم سے بھی کہ وہ اپنا شجرہ نصب جو ہے وہ عوام کے سامنے پیش کریں اور اپنے شجرہ نصب سے یہ ثابت کریں کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فاطمی آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے خاندان سے ہیں سب سے پہلے تو وہ اس بات کو ثابت کریں باقی باتیں تو پھر ہم بعد میں کریں گے ایک تو یہ بات جو ہے یہ ہماری آپ ذہنشین رکھ لیں دوسری بات دوسرا میرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ نوٹ فرمالیں کہ محمد قاسم کو امام مہدی کہنے والے دلائل کی روشنی کے اندر کوئی ایک حدیث کوئی ایک روایت ایسی پیش کر کے دکھا دیں کہ جس میں اس بات کا ذکر ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات رشاد فرمائی ہو کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے ہی ان کا چرچہ جو ہے وہ عام ہو جائے گا وہ جلسے کرتے پھریں گے وہ جو ہے لوگوں کو انٹرویو دیتے پھریں گے لوگ ان کے پیروکار بن جائیں گے اور لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو دعوت دیتے پھریں گے کہ یہ امام مہدی یہ امام مہدی ہونے والے ہیں ہونے والے ایسی کوئی ایک روایت پیش کر دیں نہیں ہوگی کیوں اس لیے کہ جتنی روایات ہیں نوٹ کر لیں امام مہدی کے بارے میں ان کی علامات کے بارے میں ان میں یہی تذکرہ ہے کہ حالات خود بخود ایسے بنیں گے ہم وہ پوری روایات سکرین پر اپنے پروگرام ویڈیوز میں آپ کو دکھاتے ہیں آپ ہمارے وہ پروگرام دیکھیں جن میں امام مہدی کے ظہور کا تذکرہ ہے ہم نے دلائل کے ساتھ احادیث کی روشنی میں یہ بات ثابت کی ہے کہ حالات ایسے بنیں گے بادشاہت میں جھگڑا ہوگا لوگوں کو لیڈر نہیں مل رہا ہوگا لوگوں کا نظر انتخاب امام مہدی پہ چلا جائے گا وہ چھپتے پھریں گے لوگ ان کو بلا کر لائیں گے ایک رات میں اللہ ان کی ذہن کو تبدیل فرما دے گا اور مقام ابراہیم اور بیت اللہ کے درمیان ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی جائے گی اس سے پہلے قطعا ان کے بارے میں کوئی چرچہ کوئی جلسہ کوئی جو ہے وہ ان کا یوٹیوب چینل اور کوئی جو ہے وہ ان کے انٹرویو اور کوئی ان کے خواب ایسی کوئی بات کسی حدیث کے اندر موجود نہیں ہے اگر ہے تو ہمیں بھی وہ حدیث پیش کی جائے کہ جس میں رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہو کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے ان کو خواب بڑے آئیں گے ان کا چرچہ ہو جائے گا یہ اور جو کچھ یہ ہو رہا ہے اس لیے یہ بات سمجھ لیجئے بلکہ ہمارے کومنٹس میں تو ایک بھائی نے بڑی بات کی انہوں نے کہا کہ اصل میں جو سعودی گورنمنٹ ہے سعودی انٹیلیجنس ہے وہ یہ چاہتی نہیں ہے کہ امام مہدی جو ہے ان کا ظہور مکہ میں ہو کیونکہ ظاہر ہے کہ جب ان کا ظہور مکہ میں ہونا ہے تو ان کی خلافت قائم ہو جائے تو انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے نہیں لہذا انہوں نے کہا کہ پاکستان سے ہی اس کو برامت کروا کے تو قصہ یہی پہ ختم کر دیا ہے یعنی لوگ سمجھیں کہ پاکستان سے امام مہدی آ گیا بس آ گیا اور گزر گیا اور کام ختم ہو گیا اب کوئی مہدی شادی نے نہیں آنا بہرحال یہ ہمارے بھائی نے ایک نے کومنٹ کیا تو خدارہ ہماری آپ نے یہ گزارش ہے کہ اس چکر کے اندر نہ پڑیں محمد قاسم قطعن امام مہدی ہونے کی اہلیت نہیں رکھتے یہ محض ایک فتنہ ہے جس کو فروغ دیا جا رہا ہے اور دوسری بات میں اپنے تمام پروگرام میں اب آپ کو یہ ریگولر کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے انفورمیشن کی حد تک آپ امام مہدی ان کے بارے میں انفورمیشن لیں لیکن اپنے دین میں اپنے آپ کو پختہ کریں اپنے ایمان کو پختہ رکھیں جب انہوں نے آنا ہے تو انشاءاللہ حالات خود بخود بن جانے ہیں آپ کو کوئی زیادہ جو ہے وہ اس میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نہیں ان کو دریافت کرنا ہے اور آپ نہیں ان کو جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے وہ اللہ نے خود بخود حالات ویسے بنا دینے ہیں آپ اپنی فکر کریں اس وقت جو مسلمانوں کو مار پڑ رہی ہے اس کی فکر کریں اس وقت جو بیمانی اور بد کرداری جو ہمارے اندر آگئے اس کی فکر کریں تو بہرحال ہمارا یہ گفتگو کا سلسلہ امام مہدی سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک کہ علامات کے بارے میں جاری رہے گا امید رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے کہ اللہ تعالی ہمیں باطل عقیدوں سے اور باطل فتنوں سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں حق پہچان کر اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ